اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو قدام ان کا جو فقیروں کو سہن شاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو سہن شاہ بنا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں خلقِ قینات اللہ وآلہ دیتے ہیں حضور نبی الحمد شفی معظم مفخرِ موجودات احمدِ مصطفی جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی اللہ وآلہ اللہ وآلہ بات بار گاہِ ناس کے اندر عقیدتاں محبتاں دے پھل نچاور کرنے طبار انتہائی عزیزانِ جرامیت حضرت خالقِ قینات نے قرآنِ مجید دے اندر اٹھویں بارے دے دوسرے رفو دے سے اشارت فرمایا آفا من شرح اللہ صدرہ بالاسلام اللہ نے اشارت فرمایا کہ بھلاو کیسا سعادت مند خوش نصیب بند ہے جدا سینہ اللہ نے اسلام برکت واسطے کھول دیتا ہے بھلاو کتنا سعادت مند بند ہے جدا سینہ اللہ نے اسلام واسطے کھول دیتا ہے کہ جدا سینہ اللہ اسلام نے نور واسطے کھول دے ہوئے اللہ مور لاکی تصفہ ہوا اللہ نوری میں رب ہی او ہوئی بندہ اپنے رب و بندوں نور دے ہوئے دنیا انہوں کو کچھ ملنے نہ ملنے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جدا سینہ اسلام واسطے کھول دے ہاں جدو کی آیتِ قرینہ میرے آقا جانِ رحمت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سعافہ نو سنائی سعافہ عرض کی تھی یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سینہ میں ایک اشادہ ہونڈا ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا اللہ اس دل کو آباد کرتا ہے اپنے ذکر دینا یہ دل آباد ہو جانتا ہے پھر میرے آقا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسلام کے سارے دروازے اس بندے کے دل واسطے کھوڑ دینا ہے یہ بندے کا دل کرتا ہے میں اسلام کے عمل کرتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ دل کے سینہ کھول دینا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دس یا یہ لوگوں یہ دا مقلب مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کچھ بندے ایسے ہونڈے نہیں جنہ دے دل دے سینہ اللہ اسلام آسطے کھول دینا ہے ارامی قدر جراعہ دل سے طرح میرے آقا اسلام نے ایک اور جگہ دے ارشاد فرمایا آقا فرمایا پھر جنہ دے اسلام آسطے سینہ کھول جا دینا ہے اُنہ دی نظر تا عالم ہی اندہ ہے حضور فرما دینے فیروتی نظر تم ہی بچیا تھی آقا فرما دینے اِتَّقُوا مِن فِرَاسَتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ جس مومن کا سینہ اللہ اپنے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے پھر وہ دیکھتا تو اپنی نظر سے ہے نور اللہ اپنا اس کی آنکھ میں رب دیتا ہے حضرات آپ نے کھولوں کا ان نہیں کرتا کچھ بندے ایسے ہیں نہیں جڑے اللہ دے نور دے نال بیخ دے جڑے اللہ دے نور دے نال بیخ دے نے میرے آقا اسلام نے مزید اشارت فرمایا کس کی حدیث پاک سنو آقا جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چطوں اللہ کا نیک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نوافر ذریعے عبادت ذریعے اللہ میں ترحہی ہوتا رہے ہیں پھر وہ بندے دیئے شان پان جاندیئے حضور فرما دینے رب آنا حضور فرما دینے کہ رب آنا اندر میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے پھر ہاتھ اوندہ ہوتا ہے مکڑ میری اوندہ پھر زبان ہوتی ہوتی ہے پھر بولی میری اوندہ پھر پیر ہوتا ہوتا ہے کہ میں ٹور اپنی رد دینا ہے پھر بولتا ہو بے سبان میری اٹھ دیئے پکڑتا ہو بے ہاتھ ہو جا ہوتا ہے پکڑ میری اٹھ دیئے حضرات اینج آنکھاں میرے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ میرا رب کی دسنا چند ہے جیڑا میرا قرب حاصل کر جاوے پھر وہ عمل کر کر کہ میرا اتنا قریبی یار دوست خلیل بٹ جانتا ہے چلتا ہو ہوتا ہے جلوے میرے نظر آنکھے چلتا ہو ہوتا ہے جلوے میرے نظر آنکھے میں پچھتے جنہیں جتے گھر چھتی سی اللہ میری زبان دے حق دا کلمہ جاری کرے ہوتا ہے شکر کرنا حضرت سکی دنا خاجہ مہین الدین چشتی سنجری عجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ جو عجبیر شریف دیبیان تشریف لکے آئے وہ پھر جنہی راجتنا المقابلہ شروع ہو گیا حضرات ہر دور دے اندر ہر کلندر دے سامنے کوئی نہ کوئی فیرون آنڈا نہیں اس فیرون دا من کا اللہ دیبینا نیک بندیاں نے چاہے انبیاء نے چاہے سلحانِ علیاء نے فیرونہ دی فیرونیت نو ختم کر کے ساتھ ہے میرے آقا حضرت سکی دنا خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ اجمیر پر ایک بہت مصہور و معروف طلاب چلانا سی آنا ساکر آنا آنا سمجھ دے ہو بندیاں دینے تیرے انا بڑی ہے آنا ساکر وہ بادشاہ اتنی انا نیچے دیں اندر سے کہ ان نے اپنے اس طلاب تنامی اپنی میں تو رکھیا آنا ساکر اللہ نے اس ولی نے پھر دیرہ بھی یوں چلایا جتے لوگ آندے جاندے رہے ہیں آندے جاندے رہے ہیں کیونکہ کامل کرنا سی ڈیوٹی دینے سی زمداری پوری کرنے سی آپ دیرہ لاکھوں تھی پہا گئے وہ تو سائے کی بات جا سکتے ہیں ان جو مالا کہ وہ تو کچھ لوگ متاثر ہوگے ایک خبر چھپکے جناب کنیا لوگان دے زریعے پھر توی راج دے محال لے چکونچی کہ ایک بات ہے کہ جڑا برکنشتے بڑا حصیب زمین لے گلنہ کردہ دے ہیں لگتا دیوے پھر کردے میں پر سمجھ دوبارے کیونکہ دین ہو رہے مذہب ہو رہے کامل ہو رہ اور کردہ ہیں گوانے کامل نظر نہیں ہوں دے حضرات اکا ساکر در کینا رہتے ہیں آپ کی تو تصریف فرما ہوئے نا کہ آپ بندے سانتے بندے ملن دی خواہشتے نال کریم کریم ہونا شروع کردیتا اس پتھوی راج نم پتہ لڑکا بندے دن با دین شام پھین دی لے ایل در ساڑے شام پھین دی پندیاں دے ہندوستان دے لوکہ دے دلہ دے اندر اللہ سورج جاڑ دے در اوشنی دا یہ انہوں نے کتمہ مل جاندے نہیں جی تو جانا شروع ہے نا تو پتھوی راج میں آکھا شپاہی ہو جاؤ وہ سبابے نو آف دے کہ جڑا تو ایتھو حضور کرمیں ایتھو اگر پانی استعمال کرنا ہے دے اس طلاب دے پانی دقیق قطرہ بھی تو آج تو بعد استعمال نہیں کر سکتا ایم پانی بادن کرنا لی رید بڑی پرانی بادن ایم پانی بادن کرنا لی رید بڑی پرانی چل دی جا رہی ہے جنہیں محسانیہ دے پانی بادن کی تینے نا وہ دا اپڑی پانی بادن انہوں نے اپڑا پانی بادن رہے ہیں تو خاجہ صاحب نحمد اللہ تعالی لین جنہوں سے پانیاں آکے 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 آنا کہ بلکبی راجلہ دولے واسطے ایک آڑا دے کہ تسیہ اس طلاب دا پانی استعمال نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا انہوں نے ساری دلیا استعمال کر دی ہے جنہوں نے کر لیے تکی او جنہ دے کہا نہیں ساری ساری دے چھو آپ نے فرمایا خطبتی جی آکا آپ نے فرمایا چیتی جاؤ ایک لوٹا پانی دا پارکل ہے آو بتا نہیں کہ انہوں نے سانو پاد اس پانی لینڈ دینے کیلی لینڈ دینے پانی دا لوٹا پارکل ہے کیا جاؤ حضرت ایس بلو قرآن دے نور دینا آنا توڑے سامنے رکھنا چالنا جاؤ حضرت بردن لاؤ لوٹا لگو اور قناب نو آت دنوں حسن سنجری بلا رہے ہیں اگر کوئی بندہ آکھے اگر کوئی آکھے اگر آنا تو کوئی تھا نہیں اگر کوئی بندہ آکھے کہ کمیں ہو سکتا ہے پانی 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 آکھے لگ جان میں دنوں دستا جان مولا علی شیر خدا رضی اللہ و تعالی آ فرمان دینے سانو آپ نہ سمجھنا اسے مدینے بھالے آقا دے بھولا مولا علی شیر خدا فرمان دینے میں اپنے آقا صلی اللہ علی وسلم دن آل ایک سفر دے جاری جنگل دے ویڈیو گزر آیا ایک در پتھر نے ایک در درخت ایک در پوٹے ایک در مولا علی فرمان دینے اگی حضور پیچھے میں حضور پتھران دے گولو گزر دینے پتھران دینے السلام علی کا یا رسول اللہ میں پھولا تے سلام علی کا یا رسول اللہ میں پھولا تے پھولا تے سلام علی کا حبیب اللہ میں اسٹا تے پھولا گزرنا پتھر سا میرے آقا تے دون سلام پھر دی مزر آ رہی یہ علی کے ایک دے سن رہا ایک میں ہو سکتا ہے تہ 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 بھولے ہے میرے آقا نے فرمایا علی بھیک نا تہ تہ کیوں سلام نے یہاں بیجا بابا جو ظاہر دا ایک قائنات انبی تو معلوم ہو یا یہ تھی اللہ تے پیار لنگ جان دنے زر زر انہ سلام کر دے تے پہ انچانت ہے کہ واقع اللہ تے تکم دینا کہ حسن سنجری گلا رہے آپ جان دے ہو جو تم حضرت خواجہ قد قد مختیار اکا کی رحمت اللہ تعالی نے اس طلاف انا ساکر دے جا کی جو 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 گویا تک ٹڑڑڑ دی رہے ماشاءاللہ ماری کے لے پاس سے گیا سمہال ایک مسئلہ دی جنہی جنہی دین آئی کا طلاب نہیں سی میں ایک ویڈیو دیکھی ہے میں سرچ کر رہا کہ طلاب کی ایسا سی دیکھو ان جسی جنہیں کموں پر شیئیرہ بڑا طلاب ہو رہے حضرات دس نا چانہ کچھ چھوٹا موڑا طلاب نہیں کہ جنہی گرد یاد کر رہے پانی نے حکم ملیا ادھا رسانیا لوڑا گڑیا تمہا بھو سکت ہو گئے بندے یاد دینے کہ ایک کیویں ہو سکت ہے حضرات 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 پتھوی راج دے مننن والے لوکہ ہندر اسلامی دے ای دے بکھی ہے کہ لوڑے دے وچ پانی آیا پانی سورہ آیت آیت نمبر فوری فور چھتالی اسی بارہ دا نمبر بارہ جدو جناب حضرت نو علیہ سلام آپ اپنی کشتی تصوار میں تو خان نو جدو ختم ہویا نا چودی پہاڑ چھوٹی تھی تھی کشتی مبارک ایک چہر گئی حضرات قابل انعالی تواف کر دی تواف کرو اللہ کریم نے دست دی تا کہ اے میرے پیارے نو جڑے تیرے زن آسان تیرے نال رکھے دے جڑے تیرے منکر زن آسان نو تباہ برپاد کر دی دے اللہ کریم نے فرمایا یا اردب لائی با اگر پانی پہاڑا دیا چوٹیاں تو بھی پانی پہاڑا دیا اینا پانی سی کہتی تھیت نہیں اچھیا پہاڑیاں میں پانی کے اندر خوبیاں نہیں لیکن اللہ نا قرآن آمد اللہ نے اچانک حکم دی دا یا اردب لائی ما آتی اے زمین تیرنو میرا حکم میرا پانی جوس مل زمین تیرنو میرا حکم پانی رب دی سانے وے کن فایا کون اللہ کہتا ہو جا پھر ہو جان دا میں رجی کرنا چاہ میرا یا سن اللہ تعالی وسلم دے پیارے غلاموں جتو حضرت نو علی صلی و السلام آستے آپ آستے جتو مخلوق آستے اللہ نے آسانی پیدا کرنیا نے اللہ نے پانی نو حکم دی دیتا اے پانیا زمین دے اندر چلا جا زمین اللہ نے حکم دیتا سارا پانی چند لمحیاں دے اندر جوز لے قرآن گوائے میں اپنے کورو گل نکر رہا اگر اللہ نم حکم ملے زمین اتنا دو فان پانی چند لمحیاں دے اندر اپنے اندر سمو سکتی پھر جدو میکھو نا بھوکم مو بھا جا مہین دن چشتی دا ہاتھ سن لوٹے نو لنگا میں کت کت مخت یار کا گی دا جو ہی نام لے پانیاں دنو حسن سنجری کھول آرے آرے اگر لوٹا چند آرے ہندو لوگ کہندے میں سن لوٹے پانی کبھی دیں نہ ہستیاں دیں تلاز نہ کریں جب اللہ دے نبی نو علی سلام آستے اللہ نے پانی نو کم دیتا زمین دے اندر چل جا اسے تراجدوں اللہ دے ولی دا ہاتھ لگ گئے اللہ دے مہبو کردنے پھر اللہ دے ولی دی سارے اندی زمان امدی بولی پکڑ اللہ دی ہاتھی ہے ایدر قد بگی مختیار کا کی رحمت اللہ تعالی نے لوٹا کڑیا سارا خوسک ہو گیا رو را پہ گیا پھر دی دروار دے اندر جا کے دعا نے جا گیا کیا اے باد سار راجہ تو دیکھ ہر در راجہ میں جدہ ہی شار آل تے تراب خوسک ہو جا بے راجہ نہیں خواجہ کیا جاتا دو دن اکتھوں کا راجہ راجہ نہیں ہوتے بہت سو نہ خوا جا بے انہیں طلاب کو ہی شار کی تا طلاب کا پانی خوسک ہو گیا ساری رات گزر گئی نیٹ نہ کر دیا پریشان ہندیاں گزر گئی نیتہ وزیرا نو بلا کے وہ بادشا پھر خوی راج کیا دا گئی میرمو کوئی ایسا مسکرہ دی ہو اس باب پھر نوری تھو کی بے گھڑیا جا بے او نا یا کھیا پہلے اپنا پانی دے واپس لے 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 گھڑن دا باد سو چی پہلے ہاتھ بڑھ در لے گھر کے وہ سباب پہ چو کھٹ جا کے رز کر لے وہ سباب جسا پھر بھر راج نے سی پانی لے آج سی پانی ہو جاؤ او جا کے آخ دے وہ بابا میری اتنی ریای در سند دے میری کون میرے میرے یقین کر دی ایک ہی ہو پانی لے آج ای اپنا پڑا جمدر پانی واپس بیج دے اجرہ دل خواہ جا موین ادی چشتی اجرہ میری رامہ تل نائی تال آلی فرما دے رہے آف ساہ ام پانی کی کرنا وے آپ نے فرمایا بھوط بھوط دین جی آقا آپ نے فرمایا تھوڑی جی آگئی تھوڑی جی یہ تھوڑی نوڑی ٹلے پہل جی زور لگ دا کیا کہ آگئی آپ نے فرمایا بھڑی دیل چھڑک دے نیان تجا درائش سے گھر نظام پس راکھے نطفان بیدے واپس کریں آج آج تکبیر آج آج ساہ آج 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 سارے سپائی آئے آگئے 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 جو ہی لوٹا اندر کی دوار کڑے اطلاع پر گیا سار جنہ دے اے نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے زہرہ دے اپنے ہاتھ دے آگئے آپ آج آج زمان آگئے 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 نبی آقام، آگئے آگئے والے آدھی تاریخ گواہی دے دیئے تاریخ گواہی دے دیئے سرکار دے مرحن والے آدھی تاریخ گواہی دے دیئے کردائے حکومت دنیا تے کردائے حکومت دنیا تے دربان مدینے والے آدھ کردائے حکومت دنیا تے دربان مدینے والے آدھ بہان اللہ تاریخ گواہی دے دیئے سرکار دے دیئے تاریخ گواہی دے دیئے دادا حسین جو دربلات میں دانے سمجھے گا کتنی اتھا میں جا پاور ہوں دی تے فرادی مہر اپنے خیمے کچھ نہ لے آتے میں کہہ ساہین جی تو ہم سمجھ نہیں یہی معاملہ کی ہوئی حضرات بہتے میں حضرات بہتے ہیں یہ کی نہیں ہو سکتا ہے یہ حسین پاک آپ کے پینے دینے یہ سب میں پانی بند رہا اگر ہو سکتا ہوں دا ہم یہ جو دادا تے پاور ہوں دی میں کہت سلیاء خالدہ صاحب تی جیو دی اور اسی تے حسین دی رہی ہو سکتا ہے فرق کوئی نہیں صرف ڈیو دی دے خواجہ ساتھ مواللہ دے رسول نے اجمیر جیدوستان اچھ کر لیا اسلام پھیلانا آستے حسین رسول اللہ دے بل لو پیغام کے لیا کر بنا بچہ اسلام پچانا آستے کہ یہ تو اسلام پھیلانا ہوں دے پھر ہم کرامت کی ضرورت دیئے کہ تو اسلام پچانا ہوں دے پھر دین دے اس دے کامت کی ضرورت دیئے اے حسین اگر اشارہ کر دے تے کیوں نہ آجندہ اللہ اکبر کہ استقامت سے کرامتہ ظہورے ہوتے استقامتہ ظہورے یہ اٹھی علیہ دا علیہ دا علیہ دا سنویٹا علیہ دا علیہ دا علیہ دا انا ساگردہ پانچی لو آتا ساید کہیں بندے آنکھیں یار تو جڑا راج ہے وہ دساڑے متھے ٹکا ٹکا کے دساڑے متھے کالے کر چڑھے نہیں یارے اس باب دہابنا متھا بھی سون ہے کہ جیدے ہتھا میں جیادو دے لئے کہ امید زاڑا دل کارا بھی چیتہ ہی ہو جائے گا اللہ سا رہے ہیں تیتی ازار دی تداد دی انتر یا بتی ازار لوکہ میں ہوتھے دی کلمہ پڑے آسانتر نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دے گی بدن کی ہزاروں کی پھر پتا لگا کئی معاملہ تے ہو جی ہوگئے چاند دن گزرے ہیں پھر پھر اپنی باغ ساہتیں سارے جہان چندی تھے سارا جہان کھا پا جیہ لگے ہیں جنہوں نے گزرے ہیں جزرہ تے خالد صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اللہ دے گھر دے تعمیر بھی شروع کریں انہوں نے کوئی کچھ ہی نہیں بنائی کوئی بنگلہ نہیں بنائی سب تو پہلے اجمعہ دیکھ کے پیانے ہوتے ہیں اللہ دے گھر دے تعمیر شروع کریں دن تعمیر کرنی راتوں بھی تعمیر کرنی اتنا ہونسی اتنی موقع اتنا پیار اتنی والے ہانا اقیقت حضرت خاجہ صاحب تے آپ تے مہیندہ اللہ دے گھر تعمیر کرنے شروع کیتا نا ترسی بھی راجل ہوتے ترسی بھی بندی لائے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا مذہب ہر بندی میں اپنا پیارا ہوتا ہے پامے اپنا ہوئے پامے غیر ہوگی ایسا کہا نہیں میں پادسا ہمارے پادسا ہمارے پادسا ہمارے خلاف لائے گا نہیں کہ میری بھی آیادے میں جب اے نہیں کوئی اپنے مذہب در نا ہچا کرے ایک در خاجہ صاحب نے فرمایا ہاں جڑے اچھے نہیں اچھے نسانوں ہی تھے کلے ترسی بھی آئے 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 موسیقی 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 اندالہ کرو خاجہ صاحب دے خامنے راجہ صاحب کی بے بسیتہ بے بسیتہ عالم میں لتا ہے نگا کی کیتا جائے اس بابے نکی میں ہی تو نکالیا جائے جائے دے نکی میں جان چھڑا ہی جائے کہ لگا کچھ نہیں نوجوان کے حسین و چمیل کے خوبصورت اوردنہ انتظام کیتا جائے انتظام ہو گیا بدلے لباس پہنا کے سونے کپڑے پہنا کے وہ ساکر جو منگو گیاں دیانگا بابے کو اپنے حسین یا جلوی وقع کے بھر فلانا ہے انہا کے کامی کوئی نہیں ہے سینو جمیل اوردہ ہاں ساٹھا چرچہ ہندوستان پھولے دے اندرے اسی دجڑے جوان والجانیاں وہوں اپنے والمائل کر دیں سورہ یوسف دندر اللہ فرماندہ سب تو وٹا توکھا فرید مکر اور تفرید اس تو بات کے اسے بڑے بڑے اندرے پیر پیسل جاندے ہیں قربان جامان مائد رسول یہ تو بیویاں آئی ہیں نا حضرت خالدہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ تھی عبادت جمعہ ہوئی اللہ حضرت عبادت مسلم پھیل دینے پھر بین دینے سب جیلی بیکیا کبیلی بیکیا حضرت احمد ریلہ بین اکنو کلمہ پڑھا دیتا یعنی یہ درامتہ نہیں آپ دا عمل پہاڑا تو نہیں بہتا آپ دے عمل دیئے برکت سے ایک جڑا بیل دا سینا حسیل ہی ہو جائے حسیل ہی ہو جائے بیویاں ایک دن آئیاں دو دن آئیاں دیسے دن آئیاں دو دن آئیاں آپ اسے مشتہ کرتے ہیں نہیں سیلیوں ساٹا اور دا فیدر کی بعد اسا سنو انہیں نام دینے ہیں اس باپ بیدہ حسیل کچھ بیکار ہی نہیں سکے اگلے دن آئے دو بیویاں سامنے آئیاں در ترلے کر کے کہیں دیا نے باپا ساری ہیں دلہ مان بیکھے ہیں ایک گلد دستے اسیلی سونیاں ہوئے ساٹھے نارو بھی کوئی سونا بیکھے آئیے اسیلی سونیاں ماں آخر باپا ایسا حسن جا نیک لیا کسی کا کہ تُو ہمارے حسن کی طرف ایک نظر بھی نیک نہیں رہی خواجہ مہین و جنچشتی آج میری رحمت اللہ تعالیٰ نے بولے آپ نے فرمایا اوہ یارتا میں تمہارے حسن کی طرف آخر کیوں دیکھوں میں نے مدینہ والے کے حسن کو باہر باہر دیکھا ہوں اور میں مدینہ والے کے حسن کے جلوے بیکھے لے سرکار مدینہ نے سلام دا حسن بیکھیا ہوئے دنیاں دیاں اوہ یارتا ہوں اوہ یارتا ہوں اوہ یارتا ہوں بابا جی سانو اے دسو سانو ہی نو سونا مکھاس بابا جی اسی سونا بیکھنا چاہیے سانو اے تکمبر دن پٹیڑنا کے ساتھنا لگ سونا آجا ہوں اوہ یارتا ہوں اے دن جس کیا جے پیری راماندل نہیں تالا لے فرمایم تینے نا نا ہی نا سوچیا جے سانڈے ناڑوں بھی سونا فرمایا اوہ ایسا سونا میں یڑا کائنا تو سونا کائنا تو سونا میں اوہ ناں کیا کمیں تلیف کروگے آپ نے فرمایا کہیں اوہ بہا مزم لی یاسی میں سورت سورت پاک نور علا نور 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 دیئے ان batteries من ا KA wage نور و ایبدوحا نور م hots احمدِ غفور دیئے بے مثالِ سیرتِ دے اے بیمیوں کی بچھتے ہیں میرے آقادہ بے مثالِ سیرتِ دے بے مثالِ جو بڑے حسن کل ادنا کے دو دو رہ دیئے وہ جندر جدے اچھتے ہیں کر دیئے رسک ہن میں اس دی پاک ہو میرے وزور دیئے موسیقی موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی یمی دیوانیاں ہوئی اللہ اکبر پادسانو خبر پہنچی جنہ موسیقی شکاری بنا کے گلیا سے شکار ہوتا ہے موسیقی بادشاہ یہ کام گے گا ساڑھی سوچ دو رائے انہیں آن کھا میں بھی باز نہیں ہوں گا فیرون سینا جب تک گرک نہ نا وہ بین سکون نہیں ہوں گا موسیقی 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 انہوں بلایا جائے بلایا کہ ہم واقعہ کہ تیر کو علم بھی بڑھا ہے آخر لوگ کا نا مناظری بھی کردہ رہے ہیں ایک باپ ہے انہوں نے جرا پتا لہے ہیں وہ ساکھتا لی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ساکھتا لی کوئی نہیں ہے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا کیا تھا کتنے لوگ پچھے ہوکے آئے منادد صاحب اکیہ کی پچھے ہو جو مندر کو آلے مندر سے اندر پڑھا نہ لے ایک خادر صاحب مسلح صورت بیہ کے تسبیح پھیر رہے ہیں نا تسبیح فردی سے کائنا کے ضربے بھی پھیر رہے ہیں اللہ دی اطانا اللہ دی فضلت اللہ دی کرمنا اللہ دی ازن تو بغیر اللہ اناد کوئی پتہ عرقت نہیں کر سکتا اللہ چاہے اپنے قدرتہ ظہور اپنے نیک کام پاکا دے بھی چکران دے کیا شکید ہے اللہ سنک و جماد نام مناظرہ کر نواز دیا ہے نا پھر کہا لے گا ہو بابا ایک آواز باری بابا جی نے نہیں دیکھیا پھر غسنال کہتا ہے بابا میں تیرے اللہ ہاں کہ بابا صاحب مناظرہ میں بھی تیرہ ہی انتظار کا آپ نے فرمایا کہ تھی آئے ہیں آپ کے لئے میں تو اڑھنال مناظرہ کرنا ہے تو اڑھنال سوڑا تھے چرچہ ہو گئے تھے میرے تو بد کہے تھے مناظر تھے عالم نہیں میں دوستانال افمنیا پرمنیا پندتا آپ نے فرمایا کمیں دیکھا ہم کرنا ہے جنتی ہو کے دوزخیاں لے کرنا ہے جنتی ہو کے دوزخیاں لے کرنا ہے آپ نے فرمایا سے شد کرنا ہے کے لئے مانعرین کمانو کھو مناظرہ کرنا ہے کمانو کھو مناظرہ کرنا ہے کینے استمانو کھو مطلب سے کوے لگو ایک تو ہو جانا ہے کام کے آتے نالی کہندہ ہے کلمہ کی میں پڑھنا ہے کلمہ کی میں پڑھنا ہے اللہ حوت پر کلمہ پڑھایا ہونے آنکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول کتنا کتنی تحشیق سے نگاہ دیاندہ اگر آپ سفیات کو ایک کی تربارے لوئے دی نہیں ماشاء اللہ نگاہ دی تربارے نظر دی تربارے اتہو فراسط المؤمنین وائنہو ینظر بنور اللہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تر فرما رہے کہ مومن کی فرانسل سے ترو ترکے جو نور سے دیکھتا اسیر ہو جانا سے گلاہو جانا سے اللہ وطن پھر تبین امور پتہ لگا کہا ساٹھا ایک اور بندہ لے گئے اہاہ یہ نائم رسول سے نائم رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہ کبھی پتہ علمہ پڑ گئے ان واقعہ دن جو سے بڑے بڑے انعام دعوے پیتے سنتو آخر مال نہیں لے رہا اور ساکیہ نے باپو دیکھول کیا تھی اس میں نے ایک کوئی غل سمجھائی اور ساکیہ کی اور ساکیہ باپ بیاک کی اور ساکیہ محمد سے بفرانتو نے دعا کیا یہ جہاں چیز ہے کیا کیا مال پیسہ رہنا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلمت دے رہے ہیں ساکیہ دو ایتھو نہیں لے زین کھول زین بھٹا کر رہے ہیں حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو اپنے آقا علیہ السلام دین اللہ تو مکہ چھوڑ کے مدینے آرہے ساونا تھی پیچھے ابو جال نے پھر اعلان کی تا کون ہے جڑا انہوں نے کھڑ کے لے آوے یا انہوں نے ماد اللہ قدل کر کے لے آوے کیا سی انہوں نے اتنا مال دیاں گے سو سرو خونٹ مال دے لدے دیاں گے سراکہ بن مالک دے لے چھلالچ آیا میں نو کوڑا دیوں چنگ سیپائی دیوں میں چاہ کرنا میں پھاڑے کے لیوں میں بڑا کوڑ سے آرہا سراکہ بن مالک سو سرو خونٹ دا لالچ لے کے پیچھے آئے نا ایک جگہ دے پھر ملابات ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے نا اینڈی کارے کے پیر لے حضور کے دردے سے دیکھے اکبر نا اکنہ کا جی اپنا آپ میرے والے کر دے حضور فرمایا کی لبے گا حضور فرمایا کی لبے گا اوسا کہا جی سو سرو خونٹ ملے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری عطا مجھے سونے دے کنگر بیرنا پیا میں تیری عطا سونے دے کنگر بیک رہے ہیں تھوڑے دے مال میں لالچ چھے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں اوسا کہا نہیں لالچ چھے نا دنیا دا لالچ چھے پھر اکیے بڑیاں بڑھے دے پیر مالیاں نا تے لگا بڑیاں سبیر پھٹی بڑا پیرہ بڑیاں سبیر اندر تنس گیا چیخ مالی کہنے گا میں نو اکبر ہی اللہ دی بارگاہ بیچھو دعا کر کے بچالو حضور نے دے واسطہ رحمد دے دعا کی تھی دعا کی تھی نا پھر لالچ پیدا لیا پھر کے بڑیاں پھر سبیر پھٹ گئی تنس گیا پھر تیسری بڑی دیکی ہویا حضور نے دعا کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے تین واری دعا فرمائی نا تیسری بڑی کرنا ہوں حضور نے دعا کیا دسونے ہاں سو اونٹ جڑھے نا اونٹ کند کرنے ہاں سونے جے تنگنی چنگیں جڑھے تسی دیتے میرے آقا نے اے دسمور دیتا یہ حضور دی غلامی پہ چونہ ہے نا تجین چھوڑا نا رکھی آجے آئے حضرت سورا کبھی مالک میرے آقا علیہ السلام دے حصار شدیب ہو جا سایا حضرت سورا کبھی خلافت کر کے آپ دکھیں تو پتہ کر جاندے نے دور ہونتا ہے حضرت فروغ کی آزم رضی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ علاقے کیسے وہ کس طرح دے فتح کی دے نا یہ سوراکہ بن مالک ہیمار سن اپنے بسال شدیب سے بلکل قریب سن آپ چار پیت لیٹے سن تکوجھ سے آپ آئے آپ دے سوچ کی وجہ جو بھروٹے ادھے آئے سن سوراکہ بن مالک دے انتظار کر رہے نہیں مبارک کوئی کیسے وہ کس طرح دا علاقہ فتح ہو گیا ہے فروغی آزم دے پیغام میں جڑے سونے دے پادشاوہ دے گندن مدرے نے یہ سوراکہ دے ادھاں چیپانے چاہیے یہ سوراکہ دے ادھاں چیپانے چاہیے دینے وہ دن آب بھری یہ ادھاں میں جو اتھرو آئے تکہ لگے نے یا سن لدیمہ رسول اللہ اسی جو میں دو اللہ دی ادھاں نہ رکو ادھاں ہوں ہوتے جبتا ہے اور پھر آ جا کے باپس ساں دے گنے میں ایسا خاندہ نہ لے دیتا جو ساکہ نہ لیتے جہان لبدا ہوئے یہ تیرہ چینل پر جاناں مال حسنگی کرنا ہے وہ باپے دے گول دے بڑی خدائیہ اور باپے دے گول دے دنیا دے سارے کا نعمتہ نہیں جڑاں نہ دا ہو گیا سارے کا نعمتہ ہوں نہیں آخری بات کرنا ہے اللہ اکبر امہ آکھاں نہیں ایک آخری اربا میرے کل ہو گیا ہے عجیبی سیرون نہیں ہو گیا آخری اربا ایک کو ہو گی ہے اوہ ساکہ جی جے پاہ چندو پر جڑائی اس دنیا سب تو بکا چندو گرے ان بلایا چاہیے ان بلایا گیا پادشاہ نے آکھا جی آن میں میں کے سلطناندہ سوال کوبھی دیر نہ جاتی ہے آن میں کے سلطناندہ پادشاہ تو پانچا اے باپے دے گنڈ ناکے رکھا دے وہ ساکھیا جناب کم بھی کوئی نہیں بہت اتنا حضرت خاجہ صاحب رفت کر رہے دا ہندوستان دے عالم دے اندر اتنا چرچہ ہو گیا اتنا چرچہ ہو گیا ہزارہ دے طلاع دے اندر کلمہ پڑھت مارے آپ دے غلام دے مرید بنینے حالی اللہ وطبر آپ اللہ دے گھر کو تعمیر کر کے اندر حفاظت کر رہے ہیں جے پال کے اندر میری ایک شرط ہے پورے ہندوستان دے اندرین وزارہ دے بچ ایک اعلان کرا دے ہو کہ جے پال دا فلانے دن فلانے پین فلانے میدان دے اندر بابی خاجہ صاحب دینال مقابل ہے جا کیا آپ کو ہندوستان آڑے ہو پریشان نہیں ہونا جے پال پھر جو دو آئے گا فیصلہ ہو جائے گا اے راجادے بندے آکے آن دینے وئی پریشانہ ہونا جے پال آ رہا ہے فیصلہ ہو جائے گا ادھر خاجہ کا بندے غلام مرید بول دے گھر دے آن دے ہونا فیصلہ پہ رہو ہی جائے گا ہاں مسلمان بھائیں تو جو فرمانہ باپ مکمل کرنے کوزش کرنا ہوا ادھر راجے نے اس جے پال ہندو جاندو کرنو مندر جندر پڑھنوالے نو کتنے ہزارہ دن تعدادیں اندر ایک میں دان سجادتا گیا ادھر دن تفقلہ دتا گیا راجہ بھی آ گیا ہوندھی رانی بھی آ گئی وزیر مشیر بھی آ گئی وکل دے ہوندھی دار بھی آ گئی ایک پاس سے راجہ تیس ساری نے آیا بے ادھر نظر مارو ادھر خاجہ غریب نوازنے کتنے ہوتھ بھتی مختیاری کا کی نظر آ رہے ہیں ادھر اولیاء اللہ دی چناف نظر آ رہی ہیں ادھر کاؤ کرتے من کرتے ہندوستان والے ہندو نظر آ رہے ہیں ادھرات میں دان سجد گیا لوکہ میں تاڑیاں ماریاں آجت پتا لگ دے گا اے وقت دا بڑا چاندوگر باپا خاجہ ساندھا مکملہ کا مقابلہ کرے گا ادھرات کی رامی ایک سہ یوں ممی کام دے گئی ہے اوہ چاندوگر جڑاوے راج دیکھت نامیر کہندہ را جا میں نے سباپے نو پہلی باروے خریہوا میں نے سباپے نو پہلی باروے خریہوا لنو لگ دے اے چاندو کرنے اے دے کوئی اوری بابا اے دے کوئی اوری شہ وے اے دے کوئی ہے وی بڑا سوڑا اے دے یہ مندہ پوسن میں بڑایا ہوئے گا اے دے میں دے کوئی ہے وی بڑا سوڑا پھرے زیادہ را جا پرسانے ہو میں میدانے جو درنوار اعلان ہو گیا ایک پاسے راج دا جا جگر جی پال آ گیا دوں گے پاسے جا پہ خاجہ مہینوں کی گناہ با گیا میناردے جو لوگ کا ترہی ہماریاں جس نے باگ کیتا راج دا ہو جا جگر جی پال حضرتیں خاجہ سادرہ مدلدہ رہے کبارکہ دے اندر حد بن کے صرف جھکا کے عرض کرلے بابا میں نو توانا پتا کوئی نہیں انہی غلطت سنا شروع دوسری کرو گے یا میں شروع دوسری کرو گے یا میں شروع دوسری کرو گے شروع دوسری کرو گے خوادہ صاحب فرمادہ نے کتابت دیلوں جی آقا آپ نے فرمایا کچھ دیکھ؟ جی آرستی تیو ضرور اس تو اللہ عدد کیتا ہے مہان اللہ عدد کیتا ہے قرآن دوائے جناتِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فیرون نے جادو کرانے سامنا کیتا تھا نا حضرتِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادو کرتے بڑے سردار میں آتی ایسی اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ کہیں تو میں شروع کروں یا آپ چاہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں خودتے بھی اللہ پاک نے فرمایا جن نے میرے نبی دکھوڑا جے عدد کیتا ہے اونا اونا دل بے نور نہیں اونا چاہینا اوہائی فیض حضرتِ خاجہ بوری نور کی تشتری سجری حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس نے ہمارا عدد کیا اللہ تجھے ایمان کا نور نصیب کریں اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم آپ نے فرمایا کارشو آپ نے تائرے دے اندر چنا گیا انہیں کچھ رسلیاں سٹھنیاں بڑے بڑے ساپ پان گیا وہاں نے ایتزا بڑا جادو اچانک کہ اس طرح میکیا بڑا عجیب و غریب جو نکتاڑیاں ماریاں تے ایسے کھیڑ یونا کیا ہونہ بہی بابا لیا رسلیاں ساپ پان گیا انہیں راجے نے اچوا کیا کہ اے جے پان یہ رسلیاں ساپ پڑھی گیا بڑا عجیب و غریب جا خواجہ میں جاں دنگ ماراں گی دنیا تو چلے جاں گی خلق ہو جائے گا حضرت خواجہ صاحب فرمایا کتب و دین جیاں آپ نے فرمائے دائرہ پانا اللہ اللہ جے نو علیہ السلام دی کشتی دا دائرہ نگ جائے تے جڑے وچ آن خان نگ جاندہ ککھنے ہمدہ اسے طرح خواجہ صاحب تے دائرہ دے جڑا جڑا آ جائے بڑا بڑا طفان لنگ نہیں ہونا اللہ کچھ نہ آیا اللہ خواجہ صاحب کیا سب لینڈ کراس کر دیں آئندے نے ٹاچ ان دینے مار جاندے لانے نے اگر یہ پاس چندہ یہ ترین آپ نے سابی مری ان دینے گڑو جا رکی مارنا ہے اللہ اپر کہا بھئی باپا دینہ کسیتہ ہی کترو بیشت سوفی نظر معلوم ہوتا ہے اللہ اپر ازتросب had سنت لگتے مو دینے تیارہ میری عزت بچائیں تیرا پڑا نامیں ہونکی کرےگا اکیس آپ نے ایک ایک کرنا اس باپے تو جاتو جوڑا ہے صرف ہی رہنے ہوتے ہیں جاتو دستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمانہ دنئی چل سکتا میں انہیں آگے دے گوڑے پر ساغاگا انہیں دیکھ انہیں گوڑے انہیں ہوتے پین گے انہیں گوڑے انہیں گوڑے انہیں اچھلا کے راج کر دیں گے حضرات انہیں مندر شنکر پڑے تس بینے پھیریں جو بھی پڑے آسمانہ تو گوڑے پڑھ کے تھلے آرہینے سادن صاحب صدار ہیں جب کہ گوڑے عمل بکیا اہدے کر کے گوڑے عمل بکیا نا گوڑے ہوتے ہیں بھل بھلانے کی میں ختم ہوندہ بھل بھلانے کی میں ختم ہوندہ ہے وہ آگے سے گولے ختم ہو رہنے اللہ اکبر وہ ساکھار وہ جی پال کہہ لگا بابا یہ کی کمال ہے یہ آخر کی کری ہوندے ہو آپ نے فرمایا اور نہیں کوئی کرتا بکھانے ہی در اخواہل ہے اور نہیں کوئی کرتا بکھانے ہی در اخواہل ہے اللہ اکبر اوہ ساکھار جی راجہ پیسو بادشاہ پیسوی راج کہنے لگا اے جی پال میں تیری گنڈت اڑا دیاں گا اگر تو کامیاب نہ آیا انہوں اترایا انہوں ٹانچے آنوں تبکیاں کتیاں سادر صاحب رحمت اللہ علیہ سارا منظر ایک رہ سن اللہ اکبر وہ جی پال کہنے ہیں ہون جڑا میں کم کنا گنا کہ انہوں نے توڑ نہیں کر سکتے انہیں جناب ایک جس طورا ایک مسلنا ہوتا ہے ایک بوری جی اوہ دے اتر بیر کے کونے کو منتر سندر پڑھے اتر بوری دے اتر بیٹھا بیٹھا ہوا دے بیچ ڈرنگل بیہا ہوا دے بیچ ڈرنگل بیہا ہوا دے بے چڑی آنگل بیہا ہوا ماں میں چڑی آنگل بیہا خواہو نا کوئی کرتا با پڑھنا اورن کوئی اپنی کرامت اورن کو ترشمہ بکھاؤ ایک تھی مات کو کمل کرنی ہی جو یہاں لے در بیاں نا سننا بوری دے اکتے بیٹھا بیٹھا ہواں دے پیس محمد کے تھی خاجہ صاحب مجیدو اس کلکاریا خاجہ صاحب فرمان دینے اور گناموں ایسی ایچڈے اپنے اپنے سمجھ دینے اپنے میری جنتی ایم دیا رسوانی دینے حضرت خاجہ قطبوتین مختیاری کاتھی رامت اللہ لینو حکم فرمایا اے میرے غلام میرے خادم ہاں میرے اکھڑاں میرے نا لین میری جنتی مبارک انہوں پڑھ کے حواد اندر لہرہ اندے بار ساڈ دے سارا ہندوستان وے کریا وے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی دینے جنتی مبارک نا لین پاک ہواد اندر جا رہنے پر پہلے جنتی تھلے سی او یہ پاگتے سی انہوں نہ لہن ہوتے گئی ہے یہ پالتا سر تھلے خالدہ سارتی جھتی ہوتے سر دے بچ جھتیاں لگ دیا رہے پئیاں کہتے ہیں بابا انہیں لوگ کردے سامنے میں جھتیوں جھتی بے کر دے ہو میری کوئی حیات ہے میری نہیں کوئی زندے پرسکیلٹی ہے آپ بیکنی جا رہے ہیں انہوں نہ لہنہوں کم دیتا انہوں مار مار کے تھلے لیا انہوں ہوا دے بچوں تھلے آنا شروع ہویا سر دے بچ جھتیاں لے بھی پہریاں سارا ہندوستان میں خریہ ہوئے راجہ اپنی کرسی دیو تو خرائے ہو گیا حضیر بھی مشیر بھی کھڑے ہو گیا یہ بابا کونے انہیں پیچھے طاقت کیڑی ہے کیڑی ایجنسی ہے بلاہ بایا کہ آپ کوئی ایجنسی نہیں مدھی میں ہوں طاقت رہا رہی ہے چیک پال جلو سبیتے آیا نہ لینٹھل بھی سر دے اندر بچ دینے پہ ہٹ جوڑ کے کہیں بے خاجہ کی چھاندے ہو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ ایتانہ علی نے فرمایا جے بچنائی میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے جے بچنائی میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے میرے خنا ماں ویسہ ملو جا حضرت خاجہ غریب نواز نے انہوں نے فرمایا انہیں آکھیں چنگی گلتے ہیں یہ نہ میں کلمہ پڑھ لے ماں میرے کلمہ پڑھ لوں انہیں آکھیں پڑھ لہا محمد رسول اللہ سل اللہ ڈالہ علیہ وآلہ وسلم مدد ملے تیرے نات چھوڑے اوکنے دے گونے گرے دا آمل مرید محمد بخشا لال بنونے پتھرے دا اوکنے دے گونے پتھرے دے گونے پتھرے دے گونے پتھرے دا اوکنے دے گونے پتھرے 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 دے گونے پتھ موچے پالاں داوے جتے دوڑا سردانج لڑ لگیاوے میری خاشے دے تسی بھولاں مبانکہ سارا ہندوستان کلمہ پڑ گیا پڑ گیا پڑ گیا راجے نہیں پڑیا ہندے موتدران جنہی سے سارا ہندوستان کلمہ پڑ گیا یہ ناجی منا کلمہ پڑیا اے دے خاجہ صاحب اللہ کیندہ نے اے خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے تسی کی دردے ساملے جانا چاندے ہو آپ نے فرمایا میں کی دسا آپ نے فرمایا میں دنوں گرمہ تا بڑا ریا میری آنگا رکھر ملے آپ نے فرمایا اے ہندوستان درین والے ہو میں انچانا رحمت میرے حضور دی واجہ پیمان دی رحمت میرے حضور دی واجہ رحمت میرے حضور دی واجہ پیمان دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمان دی آجا کناہ کارا دیلوں پچا لوا ایک تیام بردہ میں نحا رہا ہوگا ساری دنیا محیوس ہو کے ایک دونے میں جھڑی ہوگی کوئی نامر نظر نہیں آوے گا میرے آقا ایک جب آجو پھرائے ہوگے آقا فرما لگے آجو جدا کوئی سارا نہیں آج میں محمد یدہ سارا بنیا آجا کناہ کارا دیلوں پچا لوا آجا کناہ کارا دیلوں پچا لوا دیلوں پچا لوا او اولیاء اللہ جناہ تے اللہ تے فضل جناہ تے اللہ تے انا اور جناہ تے اللہ تے رحمتہ اللہ کریم انہا سچا نہیں ساتھے دل انہا سچی تے سچی محبت روسن فرمائے فعال خلدہ میں آجا